اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن لزانیا لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کو ہٹ کرنا مت بھولئے گا تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم سالسا پرپیئر کریں گے ایک پین میں ہم تین سے چار ٹیبل سپون آلیو آئل ایڈ کریں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون فائنلی چاپ گرلک اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے ہم اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک میڈیم سائز کی پیاز جو کہ میں نے چاپ کر لی ہے ایک منٹ کے لئے اس کو ہم فرائے کریں گے اب اس میں جائیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر جن کو میں نے سلائس کر لیا ہے ٹیمارٹر کے ملٹ ہونے تک اس کے ساپٹ ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے ٹیمارٹر ملٹ ہو چکے ہیں اچھے سے ساپٹ ہو چکے ہیں اب اس میں جائیں گی دو سے تین چاپ ڈیلاپینوز تین سے چار گرین چلیز لے کر میں نے ان کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے اب ہم یہ ایڈ کر کے اچھے سے مکس کریں گے 3 سے 4 میڈیم سائز کے ٹیماتر لے کر میں نے ان کی پیورے بنا لی ہے اب ہم یہ ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1⁄2 ٹی سپون پیپریکا پاوڈر 1⁄2 ٹی سپون اوریگانو پاوڈر یا پھر ڈرائیڈ اوریگانو 1⁄2 ٹی سپون ہی میں ایڈ کر رہی ہوں تھائن لیوز 1⁄2 ٹی سپون روزمیری 1⁄2 ٹی سپون جائے گا بلیک پاوڈر سالٹ ہم ایڈ کریں گے ایک آرنگ ٹو ٹیسٹ 1 ٹی سپون شوگر جائے گی میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں 1 چوتھائی ٹی سپون میں اس میں ایڈ کریں چیلی فلیکس اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں چلینجی سالسہ ہماری ہو گئی ہے ریڈی اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور چلتے ہیں نیکس ٹی سپون کی طرف 1 ٹی سپون ہم آئل ایڈ کریں گے پین میں اب ہم آئل میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کی چاپ دنیا ساتھ ہی ہم ایک ٹی سپون گارلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے میڈیم لو ہیٹ پہ ہم اس کو ایک منٹ کے لیے جسٹ فرائے کریں گے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا کلو چکن کا کیما اب ہم اس کو اس کا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے چلیں جی کلر ہو چکا چینج جب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کرتے ہیں دو ٹی سپون اس میں جائے گی چیلی سوس دو ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹومیٹو پیسٹ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں اس میں بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون سے ہی کم میں نے نمک ایڈ کیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر کے کمبائن کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سالسہ جو ہم نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور ایک منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اب میں اس کو صرف دو منٹ کے لیے کور کروں گی لو فلیم پہ سو دیکھ چکن میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے چلیں جی ہو گیا چکن ہمارا ریڈی بلکل اس کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پہ ایک بڑے پین میں میں نے تین سے چار لیٹر پانی ایڈ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون اوائل اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی نمک ہلا کے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو بوائل آنے تک ویٹ کرتے ہیں اب ہم ضرورت کے مطابق اس میں لزانیا شیٹس ایڈ کر دیں گے جتنی ہمیں چاہیے اب ہم نے اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے جب تک کہ لزانیا شیٹس جو ہیں وہ سوفٹ نہ ہو جائیں چلیں جی ہماری لزانیا شیٹس بھی بوائل ہو گئی اب ہم اسیمبلنگ کر لیتے ہیں ایک ڈیپ سی ڈیش لے لی ہے میں نے اور اس کو اب میں اچھا سے گریس کر رہی ہوں اس کے ایجز کو اس کے سائیڈز کو اچھے سے ہم نے گریس کرنا ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں لزانیا شیٹس ایڈ کریں گے اب ہم نے جو چکن پرپیر کیا تھا اس کی ایک لیئر لگائیں گے اور اس کو ایونلی سیٹ کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چیڈر شیز اب ہم سیم پروسس کو ریپیٹ کرتے ہوئے دوبارہ سے لزانیا شیٹس رکھیں گے اور اسی طرح سے ہم چکن کی ایک لیئر لگائیں گے اور پھر دوبارہ سے چیز کی لیئر لگائیں گے اب ہم اس کی ٹاپنگ کر دیں گے تین رنگز شملا مرچ کے میں آٹ کر رہی ہوں اب اس میں سپرنگکل کر دیتے ہیں ہم تھوڑے سے چیلی فلیکس یہ آ گیا ڈرائیڈ تھائیم لیوز ڈرائیڈ اوریگینو یا پھر پاوڈر ایڈ کر دیں جو بھی ایویلیبل ہو چلیں جی اب ہماری ڈش تو ریڈی ہو گئی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں سب سے ڈیمیج جو برطن تھا نا میرے گھر میں وہ میں نے لیا ہے اور اس کو دس منٹ پہلے ہی میں نے ہیٹ اپ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پہ کیونکہ یہ زیادہ گہری نہیں ہے اس لیے میں نے اس پہ صرف پلیٹ اوٹی کر کے رکھی ہے چلیں جی اب ہم اپنی لزانیا ڈش جو ہم نے تیار کی تھی وہ اس میں رکھ دیتے ہیں اب میں اس کو 30 منٹ کے لیے کور کروں گی فرسٹ 5 منٹ میں اس کو میڈیم ہیٹ پہ پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کو بلکل لو ہیٹ پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی میں نے اس پہ ویٹ بھی رکھ دیا تھا چلیں 30 منٹ سو چکے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں اس کو چلیں جی چیز ہمارا اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور پھر اس کو نکالتے ہیں باہر یہ دیکھیں جی ہم نے بغیر اوون کے ہی اتنا اچھا مزیدار سا لزانیا جو ہے وہ بیک کر لیا ہے تو اگر بیکنگ اوون نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ہم لزانیا ایسے تیار کر سکتے ہیں تو چلیں جرہ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اگر اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا فیملی اور فرنس کے ساتھ دوبارہ پھی رہوں گے انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکیو فور وچنگ اللہ حافظ